اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کونٹیکس مینیو سٹرپ کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے یا پھر رائٹ کلک مینیو کس طرح بنا جاتا ہے اپنے program کے اندر تو کونٹیکس مینیو سٹرپ ڈبل کلک کیجئے اب آپ ڈبل کلک کریں گے تو کونٹیکس مینیو سٹرپ آپ کو program کے شروع میں یہاں نظر آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم program بنا رہے ہیں کیا کہتے ہیں Visual Studio 2010 میں آپ اس کو Visual Studio 2008 میں بنا سکتے ہیں وی بھی Visual Basic 2008 میں بنا سکتے ہیں Visual Basic 2010 میں بنا سکتے ہیں ڈبل کلک کریں گے کونٹیکس مینیو سٹرپ پر ٹول بارس میں سے تو یہ آپ کو یہاں اپن نظر آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو یہاں نیچے بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی جب یہ ڈی سلیٹ ہوگی تو آپ کو یہ form میں نہیں نظر آئے گی جب سلیٹ ہوگی تب ہی نظر آئے گی تو ہم اس کو سلیٹ کرتا ہوں تو اس کے اندر مینیو کرنے کے لئے مینیو بنانے کے لئے جو آپ چاہے لکھنا ہے اب میں ساتھ اور پر میں چاہتا ہوں یہاں پر پرنٹ لکھ دوں پرنٹ ٹھیک ہے اس کا سب مینیو میں لکھ رہا ہوں میں کیا پرنٹ کر رہا ہوں اور دوسرے ایک چیز بنا دی میں نے ایڈریس صحیح ہے اس طرح اس کے اس طرح میں چاہوں اس کا مینیو بنا سکتا ہوں مینیو اس کا بڑھتا جائے گا صرف کلک کریں اور لکھتا جائیں اوکے تزاک پرنٹ اس وقت میں دو منیو بنانے جا رہا ہوں میں ایک اور دفعہ مینیو اسٹریپ اپنے پررم میں میکوڑ کر رہا ہوں دو منیو اسٹریپ ہے میرے پررم میں اور اس کے علاوہ ایک ٹیکس باکس ہے ٹیکس باکس پروپلک کے لئے ٹیکس باکس آ گیا تو دو منیو اسٹریپ ہو گئی ایک ٹیکس باکس ہو گیا سیکنڈ منیو اسٹریپ کے اندر میں کچھ ڈیزائن لکھا نہیں ہے تو اس میں لکھ لیتے ہیں اچھا جی تو یہ اس کے اندر پرائیمنگ کیسے ہوگی اگر میں پرینٹ کے اندر پرائیمنگ کرنا چاہوں تو سمپل طریقہ ہے جیسے ہم عام بڑن بناتے ہیں اس پر دبل کلک کرتے ہیں اور اس کے اندر کوڈن کر دیتے ہیں جب بڑن کلک ہوتا ہے تو پھر وہ کوڈ رن ہو جاتے ہیں اس طرح یہ بھی سمپل طریقہ کا رہا ہے کہ یہ بڑن بن چکے ہیں اب ان پر جب بھی میں دبل کلک کروں گا میں پرینٹ پر جاہوں دبل کلک کروں فرنٹ پر ڈبل کک کروں گا تو پرنٹ کے ایوینٹ پر ہے کام کہ میں کر سکتا ہوں اسی ذرا اگر میں چاہوں کہ پرنٹ کے اندر جو نیم ہے اس کے اوپر اس ایوینٹ پر اکس اور پرنامی کرنا چاہوں اس کے اندر کش بھی اپر کسپ breathing کر سکتا ہوں ایسی ذرا میں چاہوں کہ اگر ایڈریس کو ہونپر کروں کہ دبل کلک کر کے اسی ذرا میں آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا نیو جو آپ نے بنایا تھا اس نے کچھ chang کرنا چاہتے ہیں یہ دوسرا منی ہو اس کے اندر بھی آپ اسی ذرے ڈبل کلک کر کے کوڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہ کروں گا جو کونٹیکس منیو سٹریپ 1 ہے یہ والی اس کو میں جوائن کروں گا فارم کے ساتھ یعنی جب فارم پر ریٹ کلک ہوگا تو یہ منیو سٹریپ کھولے گی جس میں پرنٹ اور سیف لکھا ہوا ہے اور جب ٹیکس باکس پر ریٹ کلک ہوگا تو یہ والی منیو سٹریپ کھولے آپ کو کنےٹ کر سے کیرے گا اس کو کنےٹ کرنے کا بہت سیمپل طریقہ کا رہا ہے میں نے فارم سے لیٹ کیا ہے فارم سے لیٹ ہوا ہے فارم کی پروپیٹیسمیں جائیے فارم کی پروپیٹیسمیں آپ Zeus کی دیئے ینت پلکٹٹس مینیو سٹریپ ٹھیک ہے خ لیٹھیہ یہ لکھا ہے ändigن یعنی کوئی سٹریٹ نہیں ہوئے میں فارم سے کنےٹ کرنے جارہا ہوں نامبر ون کو اب فارم سے کونٹیکس منیو نمبر ون کلک جو ہے سیلیٹ ہو چکی ہے جب بھی فارم پر ایڈ کلک ہوگا تو کونٹیکس منیو سٹریپ نظر آئے گی ٹھیک ہے اور میں کنیٹ کرنے جا رہا ہوں ٹیکس بوکس کے ساتھ نمبر ٹو کو تو ٹیکس بوکس سیلیٹ کیا ٹیکس بوکس ون اور سکر کونٹیکس منیو سٹریپ کو نمبر ٹو سیلیٹ کر دیا سیمپل جتنے بنے ہوں گے وہاں لسپ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو دو بن گئے اب ہم پریمی گارنے جانے جارے ہیں ہمارا پریمی گرے ہوگیا ایک فارم ہے ایک ٹیکس بوکس جب بھی میں ٹیکس بوکس پر کروں گا نمبر ٹو آرہی ہے سے پر نمبر ٹو سکر کروں گا اسپل کروں گا ٹھیک ہے اس ممپل پریم ہے اس کے اندار آپ کوڈنگ اپنی مرزے ذکر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا تاکہ اس کو بہت سمپل بنائے جائے میری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ 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 ہماری فیس بک پیش کو لائک کیجئے www.facebook.com میری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ